نمشکار اور ایک بار پھر سے آپ کا سوگت ہے ہماری سپائیتن کی سریز میں آسا کرتے ہیں جو سوال ہم نے کر ڈسکس کیا تھا اس کی پریکٹس آپ نے کافی اچھے سے کر لی ہوگی آج کے اس لیکچر میں جس سوال کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریبرس اے نمبر مطلب اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسے پروگرام کے بارے میں جس میں ہم کوئی بھی نمبر انپوٹ کریں گے اور وہ پروگرام اپنے آپ اس نمبر کو ریبرس آرڈر میں ارینج کر کے ہمارے سامنے دے دے گا اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پیلینڈروم کا پروگرام کس طریقے سے بناتے ہیں مطلب پیلینڈروم کیا ہوتا ہے پہلے سمجھیں گے اس کے بعد اس کا پروگرام کیسے بناتے ہیں دھیان رکھئے گا یہ دونوں کوشن کو ریلیٹ ہے مطلب ریبرس کرنا نمبر کو اور پیلینڈروم ریلیٹڈ ہے تو دھیان سے لیکچر کو دیکھئے گا بہت آسانی سے یہ چیز سمجھ میں آئیں گی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کہ نمبر کو ریبرس آرڈر میں کرنے کا مطلب کیا ہے تو یہ چیز تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئی گئی ہوگی کہ مان لیجے 1,2,3,4 ہم انپوٹ دیں تو ہمارا پروگرام اسے ریبرس آرڈر میں ارینج کر دیں مطلب 4 کو سب سے پہلے پھر 3 کو پھر 2 کو پھر 1 کو اسی کو کہتے ہیں ریبرس آرڈر اب اگر میں آپ کو پین سے کانپی پہ یہ کرنے کو کہوں کہ میں نمبر دے رہا ہوں آپ اس کو ریبرس آرڈر میں بدلیے تو یہ تو بچوں کا کھیل ہو جائے گا آپ کر لیں گے لیکن اس کے لیے جب پروگرام بنانا پڑے گا تو وہاں پھر آپ کو کیا لگانی پڑے گی بدھی لگانی پڑے گی کیسے بدھی کو لگائیں گے دیکھئے اس طریقے سے سمجھئے تو یہاں پر ایک چیز دھیان دیجئے کس طریقے سے ہمیں پروگرام کو بنانا ہے دیکھئے کیسے ہم کام کریں گے ہم کو کام صرف اتنا کرنا ہے دماغ لگائیے کہ ہم کو last والی ڈیزٹ سب سے پہلے لانی ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے 4 اس کے بعد اس کے بعد والی ڈیزٹ مطلب 3 پھر اس کے بعد والی ڈیزٹ مطلب 2 اور پھر اس کے بعد والی ڈیزٹ مطلب 1 تو کچھ ایسا ہمیں کام کرنا ہے کہ last والی ڈیزٹ اٹھ کے ہماری آگے آ جائے تو یہ ہمارا ہونا چاہیے تارگٹ اب اس تارگٹ کو ہم کیسے پورا کریں گے تو last والی ڈیزٹ کے لیے ایک کام کرنا ہوگا ہمیں کیا کام کرنا ہوگا ہمیں reminder نکالنا ہوگا 10 کے ساتھ سر ایسا کیوں کریں گے ایسا اس لیے کریں گے کہ کسی بھی نمبر کا جب 10 کے ساتھ division کیا جاتا ہے تو وہ نمبر کی last ڈیزٹ ہماری بچ جاتی ہے جیسے ہم نے لیا 56 اور اس کو جب ہم 10 سے ڈیوائیڈ کریں گے 56 کو 10 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو reminder کتنا آئے گا reminder آئے گا 6 کیونکہ 10 5s of 50 تو پورا پورا کر جائے گا 6 ہمارا بچا رہے گا 6 ہمارا reminder آ جائے گا اس طریقے سے اگر ہم کریں تو 1 2 3 4 کو جب 10 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو reminder کتنا آئے گا reminder آئے گا 4 یہ چیز سمجھ میں آئی اور reminder نکالنے کے لیے ہم نے ایک sign پڑھی تھی یہ percent والی جسے ہم کہتے ہیں modulo ٹھیک اس sign کے دوارہ ہم reminder نکال لیں گے دوسری چیز ہم کو ہر بار reminder نکالنے کے بعد last والی digit ہم کو کیا کرنی ہے guy up کرنی ہے اور اس کو guy up کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے دیکھیں کیا کرنا ہے کوئی بھی integer میں مان لیجے کوئی value save ہے مان لیجے x میں save ہے 745 ٹھیک اب اگر ہم x کو 10 سے divide کر دیں تو کیونکہ x میں integer value ہی save ہو سکتی ہے تو 74.5 store نہیں ہوگا یہ 5 والا حصہ ہمارا guy up ہو جائے گا تو کسی بھی number میں سے last والی digit guy up کرنی ہو تو 10 سے divide کریں گے last والی digit reminder میں چاہیے ہو تو 10 سے ہمیں percent کرنا ہوگا یہ چیز سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو اگر نہیں آئی ہو تو ویڈیو rewind کر لیجے آرام سے دیکھیں سمجھ میں آ جائے گی دو ہی چیز بتائیے کہ 10 سے جب آپ percent کرتے ہیں تو آپ کی last والی digit reminder میں آ جاتی ہے اور 10 سے جب divide کرتے ہیں تو last والی digit guy up ہو جاتی ہے اتنا آپ دیماغ میں بیٹھا لیجے اب ہم چل رہے ہیں program کی طرف اور program کو سمجھتے ہیں چلیے دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک number input لے لیا 1,2,3,4 اور ایک number لے لیا reverse number جس میں ہم نے 0 store کرا دیا number کیا ہے 1,2,3,4 اور ایک number ہے reverse number جس میں ہم نے 0 کو store کرا دیا ہے اس کے بعد آگے ہم loop چلائیں گے while num مطلب جو ہم نے input کیا ہے جب تک یہ 0 نہیں ہو جاتا تب تک یہ loop چلے گا کب تک loop چلے گا number is not equal to 0 یہ sign کس چیچ کی ہے is not equal to 0 مطلب جب تک یہ number 0 کے equal نہیں ہو جاتا یہ loop چلتا رہے گا اب اس میں کیا ہو رہا ہے digit is equal to num percent 10 اب percent کرنے پہ last والی digit آ جائے گی اب اس کو میں loop چلا کے دکھا رہا ہوں سب سے پہلے num میں 1,2,3,4 ہے اور یہاں پر 1,2,3,4 modulo 10 ہوگا ہے اب میں نے بتایا کسی بھی number کا 10 سے modulo کرنے پہ last والی digit آ جاتی ہے تو digit میں یہاں پر store ہو گیا 4 اس کے بعد reverse number is equal to reverse number into 10 تو reverse number میں بھی کیا ہے 0 0 into 10 0 into 10 plus digit میں آیا ہے 4 plus 4 کر دیا تو ہمارا یہاں پر کیا آگیا reverse number میں 4 store ہو گیا 4 store ہو گیا اور number میں 10 سے divide کیا گیا ہے ہم نے بتایا جب divide کریں گے last والی digit gaiv ہو جائے گی تو num میں 1 2 3 4 نہ ہو کے 1 2 3 store ہو گیا ہے अگلی بار جب یہ loop چلے گا 4 کے 3 3 3 جوڑ جائے گا کیسے جوڑ جائے دیکھ پھر سے چلتے ہیں اب ہمارے reverse number میں store ہو چکا ہے 4 ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں پھر سے دیکھ digit is equal to num percent 10 اب num میں 1 2 3 کیونکہ 4 guy ہو چکا ہے تو یہ پر num میں آ گیا 3 تو اب یہ پر digit میں value store ہو گئی ہے 3 ٹھیک ہے reverse number is equal to reverse number into 10 کیونکہ reverse number میں 4 ہے تو 4 into 10 یہاں پر ہوگا plus digit digit میں کیا value ہے digit میں value ہے 3 تو 4 into 10 plus 3 کیا آئے 43 آئے گا ٹھیک دیکھیں reverse ہونا ہو گیا 4 پہلے آگیا 3 اس کے بعد آگیا اور num میں ہم نے 10 کا division کر دیا تو 1 2 3 کی جگہ 3 بھی گائب ہو جائے گا اور بچے گا صرف 1 2 اسی طریقے سے اگلی بار کریں گے تو 2 ہمارا آ جائے گا پھر کریں 1 اور یہ string ہماری reverse ہو جائے گی یہ چیز سمجھ میں آگئی ہوگی میرے خیال سے چلی ایک بار اور میں بتا دیتا ہوں اور اگر سمجھ میں آگیا ہو تو یہ پارٹ کو skip کر دیجے تو یہ پر جو number ہمیں دیا ہے وہ دیا ہے 1 2 3 4 اب دھیان سے دیکھئے گا جب یہ چیز اس step میں آئی تو یہ ہمارا لگا ہے model یہ reminder return کرے 4 ٹھیک ہے اب ہر بار ہم یہاں پر reverse number into 10 اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہاں پر جو number آئے گا اس میں into 10 ہو جائے اب ہی تو reverse number میں 0 ہے 0 into 10 ہم نے کیا 0 آگیا اور digit میں ہماری value کیا آئی ہے 4 آئی ہے تو 0 plus 4 4 ہو گیا تو reverse number میں 4 store ہو گیا یہاں پر ہمارے num میں store ہے 1 2 3 ٹھیک اگلی بار یہ loop چلے گا تو digit is equal to num percent 10 اب num میں 1 2 3 1 2 3 percent 10 کیے تو ہمارا 4 کی جگہ پر آ جائے 3 کیونکہ last میں 4 رہی ہی نہیں گیا تو last والے digit 3 3 reminder آگئی اور یہاں پر reverse number into 10 کی تو reverse number میں کیا ہے 4 ہے 4 گوڑے 10 مطلب یہاں پر آ جائے 40 اور digit میں 3 40 plus 3 43 آ جائے گا ٹھیک ہے अगلی بار گئے num is equal to num divided by 10 پھر divide کیا last والے digit ہو گئی اب دیکھیں جب divide ہوتا ہے last ولي digit گائب ہو جاتی ہے جب reminder لگاتے ہیں تو last والے digit آ جاتی ہے تو یہاں پر آ گیا 2 अगلی بار 2 آ گیا تو 2 جھ جائے گا 1 تو 1 جھ جائے گا اس طریقے سے ہمارا number reverse order میں بدل اٹھے گا ٹھیک کچھ اس طریقے سے ہم program reverse order میں بدلتے ہیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کو run کیسے کرانا ہے تو چلیے یہاں پر same program ہم لکھ جا رہا ہے اس ہی کے ساتھ ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کی کیا پتہ کر یہ number palindrone number ہے تو palindrone number کیا ہوتا ہے ایسے number جو reverse order میں بھی آگے order کے برابر ہوتے ہیں مطلب کیسے دیکھیں مالی جو کوئی number ہے 1 2 3 2 1 اب اس کو آپ ریورس میں بدلیں گے تو بھی یہ number یہ رہے گا تو number ریورس میں کرنے کے بعد بھی original number کے برابر رہے تو اسے ہم کہتے ہیں palindrone number اب اس میں کیا کرنا ہے یہاں تک دیکھئے same step ہے اب آپ کو چیک کر لینا ہے جو reverse number آیا ہے کیا وہ پہلے والے number کے برابر ہے اگر برابر ہے تو پہلنڈروم number ہے اگر برابر نہیں ہے تو پہلنڈروم number نہیں ہے کچھ اس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں بہت آسان سکرین سورٹ شاہد تو لے لیں اس طریقے سے آپ لکھیں گے تو رن ہو جائے گا اس میں کچھ سار سیئر بھی کریے کوئی دکت ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھئے ملتے ہیں اگلے لیکچر میں دھنیوا ملتے ہیں